نیکس سوال سید عامر علی صاحب کی طرف سے ہے کیا عملن منافق ہمیشہ ہمیشہ کے لیے دوزت میں جائے گا نہیں اس پہ تو اجماع ہے عملی منافق تو ہمیشہ کے لیے نہیں جہنم میں جائے گا بخاری و مسلم دونوں میں حدیث ہے کہ نبیل اسلام فرماتے ہیں جب میں آخری دفعہ اللہ کی اجازت سے اللہ کے ازن سے جہنم کی طرف جاؤں گا تو میں اس شخص کو بھی جہنم سے آگ سے نکال لوں گا جس کے دل میں رائی کے دانے کے برابر بھی ایمان ہوا اس نے صرف زندگی میں ایک دوائی لا الہ الا اللہ پڑا ہوا تو اس کا مطلب ہے جس نے دل سے لا الہ الا اللہ پڑا ہے تو وہ اتقاداً منافق نہیں ہے اتقاداً مسلمان ہے عملاً منافق ریاکاری بھی منافقت میں آتی ہے بلکہ شرک ہے مسند عامد کی حدیث ہے کہ جس نے دکھلاوے کے لیے نماز پڑھی اس نے شرک کیا جس نے دکھلاوے کے لیے روزہ رکھا اس نے شرک کیا جس نے دکھلاوے کے لیے صدقات کیا اس نے شرک کیا پھر صحیح مسلم میں حدیث ہے کہ قیامت والے دن ایک سخی کو ایک شہید کو اور ایک عالم کو قرآن کے کاری کو لائے جائے گا اللہ تعالیٰ ہر ایک کو گنوائے گا جو جو نعمتیں اس نے دی تھی اس کو اور پھر اللہ پوچھے گا بتاؤ تم نے کیا کیا تو شہید کہے گا کہ میں نے جان دے دی تو اس سے زیادہ میں کیا کر سکتا تھا اللہ فرمایے گا تُو نے اس لیے دی کہ تاکہ لوگ تجھے بہادر کے ہیں اور دنیا میں تیری بڑی تعریف ہوئی اب میرے ہاں تیرے لیے کوئی عجر نہیں ہے سخی کہے گا یا اللہ جان جا تُو نے مجھے حکم دیا تھا میں نے وہاں با خرش کیا اللہ فرمایے گا اس لیے خرش کیا تاکہ لوگ تجھے سخی کہیں اور دنیا میں تیری بڑی تعریف ہوئی اور قرآن کے قاری سے جب پوچھا جائے گا میں تو قرآن اڑنا بچھونا بنایا ہے اس لیے کہ لوگ تیری تعریف کریں اور تینوں کو ہوندہ مو کر کے جہنم میں ڈال دیا جائے گا اب وہ عقیدے میں تو مسلمان ہوں گے لیکن دنیاوی تعریف کی خاطر انہوں نے کیا ہوگا تو لانگ پیریڈ آف ٹائم کیلئے تو وہ جائیں گے الٹیمیٹلی ایک نہ ایک دن بچا لیے جائیں گے اور اس عقیدے کی جڑ قرآن میں مدود ہے بے شک اللہ تعالی اس گناہ کو تو کبھی معاف نہیں کرے گا کہ کوئی شخص شرک کی حالت میں دنیا سے گیا بغیر توبہ کے اس کے علاوہ جتنے بھی گناہ ہے جس کی لیے چاہے گا معاف کر دے گا وہ اللہ تعالی معاف کر سکتا ہے لیکن اگر کوئی اعتقاداً منافق ہوا عقیدے میں منافق ہوا تو اس کی تو کوئی بخشید والا معاملہ نہیں ہے وہ تو اللہ تعالی اس کا فیصلہ فرمائے سختی کے ساتھ نیکسٹ نیکسٹ سوال بحمد احمد صاحب کی طرف سے اسلام علیکم کیا پیرٹس کو قرآن اور حدیث کی دعوت دینا فرض ہے جب وہ بات تا سنتے ہو بس ایک دفعہ دے لیں بہت ہے اس طرح کی جتنے سوالات ہیں نا پرشانیوں والے وہ تو اتنے زیادہ آتے ہیں ظاہر ہے کہ آپ دیکھیں کہ ہمارے سٹوڈنٹس اس وقت ایسے ہیں کہ جنہیں ان حالات و واقعات سے گزرنا پڑ رہا ہے جو صحابہ اکرام کو گزرنا پڑا اپنے وقت میں بلکہ بعض معاملات میں تو ان پہ اس سے زیادہ برا وقت آ جاتا ہے اس حوالے سے کہ صحابہ اکرام کے ماں باپ تو کافر تھے نا اور ہمارے سٹوڈنٹس کے ماں باپ مسلمان ہیں خواہ کسی بھی فرقے سے ہیں مسلمان تو ہیں اور مسلمان کے ساتھ بیعث کرتے ہیں انسان کو تکلیف بھی زیادہ ہوتی ہے کہ یہ اللہ رسول کا ماننے والا اور یہ بات نہیں مان رہا کافر پہ تو بندے کو پھر بھی سبر آ جاتا ہے کہ کسی اور دین کے اوپر ہے اور اس اعتبار سے ذرا آسانی ہے ہمارے کیس میں کہ ہمارے سٹوڈنٹس کے جو والدین ہیں کم از کم قتل و غارت پہ تو نہیں اترتے زیادہ دا ڈانٹ ڈپڑی کرتے ہیں کسی کو گھر سے نکال دیا کسی کو جداد سے آگ کر دیا قتل تک نہیں اترتے لیکن صحابہ اکرام کا تو قتل و غارت والا معاملہ بھی شروع ہو گیا تو بس ایک دوار بات پوچھا دیں کافی ہے بھی بچوں کو دینا ان پہ سختی کرنا ہے وہ میں نے پہلے بھی بیان کیا ہے وہ رعیت میں شامل ہیں بخاری مسلم کی عدیث کے تحت ماں باپ کو آپ نے صرف دعوت دینی ہے بس کافی ہے ان کی مرضی قبول کرتے ہیں کریں نہیں کرتے نہ کریں جب انبیاء کے مطلب ماں باپ میں بھی ایسے لوگ موجود رہے ہیں تو باقی کو تو چھوڑ دیں ابراہیم علیہ السلام کے باپ کے بارے میں تو قرآن میں آئے اب اس میں لوگ بیسوں میں پڑ جاتے ہیں کہ وہ چچا تھا یا والد تھا اس چیز کو چھوڑ دیں قرآن نے اسے باپ کا ہے نا جی چچا بھی تھا تو وہ باپ کی جگہ ہی تھا نا صحیح مسلم میدیس ہے چچا باپ کی مثل ہے تو کس طریقے سے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے انہیں پیار سے یا عباطی یا عباطی سمجھایا سورہ مریم میں لیکن باپ نے کہا جواب دیا کہ میں تجھے آگ میں جلوا دوں گا سنکسار کروا دوں گا نکل جا تو دفع ہو جا یہی وجہ ہے کہ انبیاء کرام کے والدین یا تو پیغمبر ہوتے ہیں یا ان کے اعلان نبوے سے پہلے اللہ تعالیٰ ان کو دنیا سے اٹھا دیتا ہے کیونکہ رشتہ ہی ایسا ہے کہ وہ بیٹا پیغمبر بھی ہو باپ ماننے کے لئے تیار نہیں ہوتا الا ہے کہ باپ خود پیغمبر ہو یا پھر ابراہیم علیہ السلام کو دیکھ لیں کیا تکلیفیں اٹھانی پڑی ہمارے نبی علیہ السلام کے کیس میں تو اللہ تعالیٰ نے انہی پیدائش سے پہلے ہی جو ہے وہ حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ نے وہ کو اپنے پاس بلا لیا وہ اہل فترت میں سے تھے جن تک نبیوں کی دعوت نہیں پہنچی بھی باقی اس کے لئے دعوت کس حکمت سے پیش کرنی ہے لوگوں کے سامنے مجلس نمبر پچاس انٹرویو آف انجینئر محمد علی مرزا جس میں بائیس سوالات مجھ سے ہوئے ہیں وہ ویڈیو آلموسٹ کوئی چار گھنٹے کی ہے وہ آپ ویڈیو دیکھ لیں انشاءاللہ تعالیٰ میں نے اس میں سارے طریقے بتائیں کہ بریلویوں کیسے دعوت دینی ہے دیوبندیوں کو ایل ادیس کو شیعہ کو یعنی جو جو جن کے والدہ ہیں جس جس فرکے میں ہیں میں نے سب کچھ بتایا اس میں آپ دیکھ لیں اگلا سوال صدام حسین کی طرف سے انڈیا سے ہے روح اور نفس میں کیا فرق ہے دیکھیں قرآن تو جو روح اور نفس کو الگ سے ہی ذکر کرتا ہے وَنَفَقْتُ فِيهِ مِنْ رُوحِ جب میں اپنی طرف سے روح پھونک دوں حضرت آدم الاسلام میں روح پھونک ہی گئی یعنی ایک ہمارا جسمانی وجود ہے اور ایک روحانی وجود ہے اس کا مرکز تو وہ روح ہے باقی جسم کے ساتھ جو اللہ تعالیٰ نے چیزیں اٹیج کی ہوئی ہیں اس کی لذت کی چیزیں ان کی فیلنگز ظاہر ہیں وہ نفس کے لیے پھر اس کی تین حالتیں بھی بیان ہوئی ہیں نفس مطمئنہ ہے اہل ایمان کا موت کے وقت نفس لوامہ آیا ہے قرآن میں قیامت والے دن جو ملامت کر رہا ہوگا اور اور اسی طریقے سے پرانے حکیم میں مختلف جگہ جب یعنی سورہ ابراہیم کے اندر شیطان کی جو گفتگو ہے انسان کے ساتھ آیت نمبر بائیس کے اندر وہ آپ پڑھ کے دیکھیں کہ جب فیصلہ ہو چکے گا تو شیطان سے انسان کہے گا کہ تُو نے مجھے برگلائے تو وہ تُو نے مجھے جہنم تک ہو جائے تو وہ کہے گا کہ میں نے تو صرف تجھے دنیا میں دعوت دی تھی میرا کوئی اختیار نہیں تھا تیرے اوپر تو انہیں خود ہی اپنے لیے یہ راستہ چنا اب مجھے ملامت نہ کر اپنے آپ کو ملامت کر تو اللہ تبارک و تعالی نے یعنی نفس کے حوالے سے بس یہ تین اس کی حالتیں متائیں ہیں نفسِ مارا نفسِ متمینہ اور نفسِ لوواما وہ حضرت یوزویل اسلام نہیں کہتے کہ نفس جو ہے وہ ہمیشہ برائی کی طرح مائل کرتا ہے وہاں پہ نفسِ مارا کا ذکر موجود ہے تو نفس آپ سمجھ لیں جسم کا ایک مرکز باقی اس کی حالتیں کیا ہیں اس کی کیا نٹی گریٹیز ہیں وہ تو اللہ تعالی کے ساتھ خاص علم ہے اور روح کے بارے میں بھی قرآن میں واضح آ گیا کہ نبی تم سے روح کے بارے میں پوچھتے ہیں فرما دو کہ اس کے بارے میں تو بڑا تھوڑا علم دیا گیا ہے تو یہ دو الگ چیزیں ہیں نیکسٹ جی علی بھئی نیکسٹ کوسچن ہے کہ السلام علیکم میرا نام عصد ہے میرے ایک سوال ہے کہ جب عزرت عیسیٰ علیہ السلام کا نزول ہوگا تو مسلمانوں پر حکومت کریں گے یا امام مہدی علیہ السلام کہ جب وہ خلیفہ راشد ہیں قرآن دادو جی بخاری مسلم دوروں میں حدیث ہے کہ تمہاری اس وقت کیا شان ہوگی جب عیسیٰ ابن مریم تم میں اتریں گے گھنزیر کو قتل کر دیں گے سلیب کو توڑ دیں گے جزیہ موقوف کر دیں گے ہر طرف مال کی ریل پیل ہوگی اور امام تم میں سے ہوگا تو اسی طریقے سے صحیح مسلم میں تو بڑی تفصیل ہے کہ وہ دجال کو قتل کریں گے اور پھر نماز کا وقت ہو چکے گا حضرت عیسیٰ علیہ السلام دو فرشتوں کے سہارے دمشق کے مرار کے اوپر اتریں گے دو زرد رنگ کی چادروں میں اور وہ امام مہدی مہدی کے الفاظ نہیں مسلمانوں کا جو امیر ہے یعنی مہدی ہوں گے یقینت وہ ان سے کہیں گے کہ آپ نماز پڑھائیں تو وہ کہیں گے کہ نہیں تم نماز پڑھاؤ کیونکہ یہ فضیلت اللہ تعالیٰ نے اس امت کو دی ہے تم میں سے ایک دوسرے کا امام ہوتا ہے تو عیسیٰ ابن مریم ان کے بیچے نماز پڑھیں گے لیکن مسلم شریف میں موجود ہے کہ بعد میں وہ مسلمانوں کو لیڈ کریں گے تو اس میں یعنی اتفاقی مستحی ہے کہ جب دجال حضرت امام مہدی کے قابو نہیں آئے گا جو صحیح مسلم شریف کی حدیث ہیں تو عیسیٰ ابنہ مریم کو اللہ تعالیٰ دجال کو قتل کرنے کے لیے بھیجے گا ظاہرہ دجال امام مہدی اور مسلمانوں سے اوپر ہو جائے گا اپنی سٹینٹس کے اندر اور عیسیٰ الاسلام کو اللہ تعالیٰ مرزا دے گا مسلم شریف کے الفاظ ہیں کہ ان کے سانس سے وہ پگلے گا اور مقام لدھ کے اوپر جا کے اسے مسلم شریف کے الفاظ ہیں حضرت عیسیٰ ابنہ مریم قتل کر دیں گے جہاں پہ اسرائیل نے بہت بڑا ائرپورٹ ہو سکتا ہے وہ اپنے کسی ائر بس یا بوئنگ جاز میں فرار ہو رہا اور عیسیٰ ابنہ مریم اسے وہاں پہ قتل کر دیں تو وہاں پہ اسے قتل کریں گے جب عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے تو پھر امام مہدی جو ہیں وہ ان کے اسسسٹنٹ کے طور پر ہوں گے بس وہ ایک نماز بڑھائیں گے حضرت امام مہدی اس کے بعد لیڈرشپ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے پاس آئے گی اور ظاہر ہے کہ یہ تو اگریڈ اپان مسئلہ اس حوالے سے یہ تو ہو نہیں سکتا نا کہ ایک شخص جو پیغمبر بھی ہو اگرچہ وہ امتی بن کے آیا ہے اس کی مجودگی میں کوئی غیرے پیغمبر جو ہے وہ اس کو لیڈ کرے ایک آدھ واقعہ تو ہو سکتا ہے وہ تو ہمارے نبی الاسلام کے کیس میں بھی ہوا ہے نا صحیح مسلم حدیث ہے کہ حضرت عبد الرحمن بن عوف نے نماز پڑھائی تھی اور نبی الاسلام نے ان کے پیچھے نماز پڑھی تھی تو یہ تو موجود ہے نیکسٹ جی جی علی بھائی ہماری بہن آئیشہ فاطمہ پوچھتی ہیں کہ ہمیں کیسے پتا چلے گا کہ اللہ ہم سے راضی ہے اس کا اگر تلوار نہ لٹکی ہوئی ہو تو ہر بندے ہی پھر اپنے مرضی کے کام کرنا شروع کریں یہ کوئی پتا نہیں چال سکتا پیغمبر کی مجودگی کے بغیر چونکہ پیغمبر کا سلسلہ ختم اب قیامت کے دن ہی فیصلہ ہونا ہے بلکہ پیغمبر جب مجود تھے اس وقت بھی تلواری لٹکی ہوئی تھی صحابہ پر صحیح بخاری میں حدیث ہے نبی اللہ علیہ السلام ایک چوراہی کے پاس سے گزرے کچھ اصحاب کھل کھلا کے حاصل رہتے ہیں آپ نے فرمایا جو کچھ میں جانتا ہوں اگر تم جانتے ہوتے تو بہت کم ہستے زیادہ روتے تو اوپن تو ان کو بھی اس طریقے سے نہیں ملا ہوا تھا اشرات و مبشرات ان وہ دس اصحابی ہیں جنہیں ایک مجلس میں جنت کی بشارہ دی گئی یا صحابہ بدر کو دی گئی یا صحابہ شجرہ کو دی گئی باقی اور حال تلوار تو لٹکی ہوئی ہے بخاری مسلم دونوں میں حدیث ہیں میری امت کے ستر ہزار لوگ بغیر حساب و کتاب کے جنت میں داخل ہوں گے تو حضرت اکاشہ کڑے ہوئے ان کا یا رسولہ دعا کریں میں ان میں شامل ہوں آپ نے فرمایا تم ان میں شامل ہو پھر ایک اور صحابی کڑے پر ان کا مرلی بھی دعا کریں آپ نے فرمایا وہ کاشہ بازی لے گیا تو اس کا مدلب ہے حضور کے صحابیوں میں بھی سارے بغیر حساب و کتاب کے جنت میں جانے والے نہیں ہیں تو یہ تلوار تو ان کے امور بھی لٹکی ہوئی تھی تو کوئی طریقہ نہیں ہے رضا مندی والے حوالے سے ہاں صحیح مسلم میں ایک حدیث ہے کہ ایک صحابی نے کہا یا رسول اللہ بعض ذکات انسان کو اچھا عمل کرتا ہے اس کی خواہش نہیں ہوتی کہ لوگوں کو پتا چلے اس کے باوجود لوگوں کو پتا چل جاتا ہے پھر لوگ اس کی تعریف کرتے ہیں اس کی وجہ سے اس کو خوشی محسوس ہوتی ہے تو کہیں یہ ریاکاری تو نہیں ہے دکھلاوے میں تو نہیں آتا تو آپ علیہ السلام فرمایا یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے مومن کے لیے دنیا میں ہی بشارت ہے لیکن یہ آپ فیصلہ کون کرے گا یہاں پہ تو لوگ ریاکاری کے لیے بھی کر رہے ہوتے ہیں تو کوئی اس طرح ہارڈن فاسٹ رول نہیں ہے جو بغیر دیکھے اپنے رب سے ڈرتے ہیں ان کے لیے مقبرت اور بڑا عجر ہے تو ظاہرہ بغیر دیکھے ڈر رہے ہیں تو پھر تو آخرت میں ہی جا کے بتا چلے گا نا بارال دنیا میں اللہ تعالیٰ اس اعتبار سے انسان کو سیٹسفائی ضرور کر دیتا ہے کہ انسان جب ایک ٹریک پر چل پڑتا ہے تو پھر نا امیدی نہیں رکھنی چاہیے اللہ سے امید رکھیں اور کوشش کرتے رہیں بے فکر نہ ہو کوئی شخص بھی اپنے آخری وقت تک اس حوالے سے بے فکر نہ ہو ابو دردہ جاکہیں اصحاب صوفہ میں سے ہیں تبرانی کے اندر روایت ملتی ہے کہ ایک تابی کہتے ہیں میں ابو دردہ کو ملنے کے لیے گیا اصحاب صوفہ میں سے تھے اور دربیش اصحاب میں سے تھے تو وہ نماز پڑھ رہے تھے اور تشعود میں بیٹھے وہ بار بار دعا مانگ رہے تھے اے اللہ میں نفاق سے تیری پناہ میں آتا ہوں تو جب وہ فارغ ہوئے تو وہ تابی نے کہا حضرت آپ بھی یہ دعا کر رہے ہیں تو ہمارا کیا بنے گا انہوں نے کہا کوئی شخص بھی موت کے وقت تک اس بات سے مطمئن نہیں ہو سکتا کہ اس کا ایمان سلامت رہے گا یا نہیں یہ بہت کرٹیکل ایشو ہے اسی لیے تو آپ دیکھیں جامعہ ترمزی میں حدیث ہے حضرت عثمانِ غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہوں کو تین موقع پر جنت کی پشارت ملی ہے ایک دفعہ جب انہوں نے کون خیرات کیا اللہ کی راہ میں ایک دفعہ جب انہوں نے مسجد نبی کے لیے زمین خیرات کی اور تیسی دفعہ غزوہ طبو کے موقع پر جو انہوں نے سازو سمان کے بھرے ہوئے اونٹ دیئے اور ترمزی میں ابو دعود میں جو اشراتم مبشراتم دس صحابہ اکرام جن کو ایک مجلس میں جنت کی پشارت ملی ابو بکر عمر عثمان علی طلحہ زبیر عبد الرحمن بن عوف سعد بن ابی وقاس ابو عبیدہ بن جرہ اور سعید بن زید ان میں بھی وہ شامل ہیں اس کے باوجود تیرمزی کے الفاظ ہیں کہ حضرت عثمان جب بھی قبرستان جاتے تو اتنا روتے کہ ان کی داڑی آنسوں سے تر ہو جاتی لوگ پوچھتے آپ قبرستان آ کے اتنا کیوں روتے ہیں تو انہوں نے کہا میں نے اللہ کے نبیل اسلام سے خود سنا ہوا ہے کہ قبر آخرت کی منزلوں میں سے پہلی منزل ہے جس کی منزل آسان ہوئی اس کے لیے اگلی منزلیں آسان تر آسان ہوں گی اور جو اس میں پس گیا اس کی اگلی منازل مشکل در مشکل در مشکل ہو جائیں گی تو ان کو تو کسی نے نہیں کہا کہ حضرت آپ نے بس یہی عدیث سن رکھی ہے آپ نے وہ نہیں عدیث سنی ہوئی کہ عثمان جنتی ہے جامعہ ترمزی کی عدیث کہ آج کے بعد جو مرضی کرے تو حضرت آپ کیوں اتنے ٹینشن لے رہے ہیں لوگوں کو پتا تھا کہ جن کے روتبے سوا ہوتے ہیں ان کو پتا ہوتا ہے کہ ایک گارنٹی کے اوپر اور میں تو اکثر کہتا ہوں کہ نبی الاسلام کی مبارک زبان سے اللہ تعالیٰ نے گارنٹی بھی انہی کو دلوائی ہے جن کے بارے میں یقین تھا انہوں نے کام نہیں بات میں ڈالنا ورنہ یقین کرے ہم میں سے کسی کو گارنٹی مل جائے تو ہمارا تو اللہ کی نبی کی زبان پہ اتنا پکا ایمان ہے کہ اگر ہمیں بتا دیا جائے کہ آج کے بعد تم جنتی ہو چاہے جو مرضی کرو پھر ہم تو یقین کریں سکون کی زندگی گزارے گے لیکن ظاہر ہے کہ وہ اللہ کو بھی پتا تھا کہ کس کو بشارت دینی ہے تو ان لوگوں کو بشارت ملی ہے تو کوئی اس طرح کا رول نہیں ہے بس اللہ سے امید رکھیں خوف اور رجا یعنی خوف اور امید کے درمیان درمیان مقت گزارے ٹھیک ہوگا جی نیکسٹ نیکسٹ سوال وسیم احمد صاحب کی طرف سے آج ہمیں پتا چلتا ہے کہ پائرامیڈز کا اتحاد دو ہزار سال پرانا ہے تو کیا وجہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی بھی حدیث میں ہمیں اس کے متعلق نہیں ملتی نبی الاسلام سے تو کہیں چیزیں نہیں ملتی ہیں نبی الاسلام نے سمندری سفر نہیں کبھی کیا اور رہ گئے پیرامیڈز کے بارے میں تو پیرامیڈز جو ہیں اس کو چھوٹ دیں دیوارے چین بھی اس زمانے میں موجود تھی ایک زہیب روایت تو ملتی آپ کو بلکہ زہیب بھی نہیں گھڑی بھی عدیث ہے کہ علم آسل کو رخواہ تو میں چین جانا پڑے دیوارے چین کا تو پھر بھی ذکر کوئی نہیں ملتا تو پیرامیڈز کا بھی ذکر نہیں ملتا نبی الاسلام ہماری ہدایت کے امام ہے وہ ہمیں فیزکس کیمسٹری جیالوجی پڑھانے نہیں آئے اگرچہ قرآن کی آیات ہیں لیکن قرآن کی آیات یہ آلہ اللہ ہیں توحید میں اللہ کے تعرف کے لئے اور یہ بھی نہیں ہے کہ جتنے بھی آلہ اللہ ہیں یعنی قدرت کی نشانی ہیں وہ قرآن میں بیان ہو جائیں گی ایسا بھی نہیں ہوگا تو اس لیے ضرور ہی نہیں ہے نبی الاسلام نے مصر کی طرف سفر بھی نہیں کیا اگر آپ کا سفر ہوا ہوتا کہیں ایسا معاملہ ہوتا تو آپ رپورٹ کر دیتے تو چونکہ آپ کا سفر نہیں ہے اس لیے ایک نہیں ہے جو چیزیں اس طرح کسی صحابی کے ایکسپیرنس میں آئی ہیں وہ حدیث کی کتابوں میں رپورٹ ہوگی اس لیے بخاری مسلم دوروں میں حدیث ہے نبی الاسلام کی وفات کے قریب جو بیماری تھی اس کے دن چل رہے تھے نبی الاسلام کی دو بیویاں امی حبیبہ اور امی سلمہ آپس میں گفتگو کرنے لگیں کہ جب ہم حبشہ گئے تھے ہم نے ماریہ نام کا ایک گرجہ دیکھا جہاں پہ کچھ تصویریں بھی لٹکی ہوئی تھی نبی الاسلام بیماری کے عالم میں ہی متوجہ ہوئے آپ نے فرمایا یہی تو ان کی خرابی تھی کہ جب ان میں کوئی نیک آدمی یا پہ امبر فوت ہو جاتا تھا اس کی قبر پر وہ سجدہ گاہ اس کو بنا لیتے تھے اور وہاں پہ اس کی تصویریں لٹکا دیتے تھے وہاں پہ سجدے شروع کر دیتے تھے قیامت والا دن یہ لوگ بدترین مخلوق بنا کر اٹھائے جائیں گے اس طرح سے گرجوں کا اور اماریہ نام کا گرجے کا ذکر ہو گیا تو اس طرح کوئی ہو تو وہ چیز آ سکتی ہے تو پیرامیٹس کا ذکر ہونا ہونا یہ تو irrelevant بات ہے نیکسٹ